اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی اس حسین محبی میں عرشیہ علی کی رضا پوچھائی کی اس حسین تقریب میں ہماری اور آپ کی شرکت بائی سے سعادت اور رحمت ہے خوشی کی طرح میں ہمیں الفاظ نہیں بل رہے کہ ہم عرشیہ علی کے والدین کا جس جذبے نیک جذبے کے تحت انہوں نے اس محبی کو آراستہ کیا ہے ہم کیسے ان کا شغی آدھا کریں ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ سے کہ جن نیک باہرشات کے ساتھ جس حسین جذبے کے ساتھ عرشیہ علی کے والدین نے اس حسین تقریب کا احضار کیا ہے مولا تعالیٰ اس جذبے کو زندہ پائندہ اور سلامت رکھے اور عرشیہ علی کی زندگی میں اس کی چھوٹی سی ننی سی زندگی میں اور آنے والی زندگی میں جو بھی کامیابیاں کامیاب کامرانیاں ہیں اللہ ہمیں توفیقات ادا پڑھائیں اور ان کامیابیوں کے ذریعے اس بچی چھوٹی سی نونہال بچی کے والے لین کا سر اونچا کریں اور انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال کریں حضرات اس چھوٹی سی ننی سکونے میں جو روضہ گوشائی کی تقریب مرحبت کی گئی ہم اور آپ بہت ساری تقریبات کرتے ہیں بہت سارے پروگرام کرتے رہتے ہیں غیر دینی پروگرام بھی کرتے ہیں جن میں بیتہاشا اترش کرتے ہیں شادی گیا ہو یا کوئی چھوٹی سی کامیابی پر پارٹیاں ہو لیکن یہ جو ایک سکسیسپل ایک مارڈل ہمیں دیا گیا ہے یہ روضہ گوشائی کے ذریعے ایک بچی کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ بچپن سے ہی بچوں میں بچیوں میں دین کی سپریٹ بیلار ہو اور جب بچپن میں دین نقش ہو جاتا ہے تو جوانی سے لے کے بڑھاپے تک وہ دین ہمیشہ جوان رہتا ہے اس لئے تو بہت ضروری ہے انتہائی ضروری ہے کہ ابھی سے بچپن سے ہی تینڈرڈ ایج سے ہی بچوں کے اندر دین کی سپریٹ پیدا کی جائے اور روضہ جو عبیر پر فرس بھی نہیں ہوا یا اور بھی چیزیں نیکیاں اگر ان کی اہمیت ان کے سگریفیکنس کو اس کے ایپورٹنس کو ابھی سے بتایا جائے اس ان مثالوں کے ذریعے اس پروگرام کے ذریعے ایسی تقریب کے ذریعے تو کہو کہ پوری زندگی کے لیے انمیت نقش چھوڑ جاتا ہے حضرات بڑی مشہور حدیث ہے کل مولودن یودتو عدل پدرہ ایفری چائن ایفری چائنیز بارن ایفری بارن بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا پہ پیدا ہوتے ہیں جسولہ سرسان نے پرمایا بچے نیچا نیچنل سٹیت او بیم پہ پیدا ہوتے ہیں لیکن بات بھی اپنے باہول کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں اپنے گرد و بیش کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے اینوارمنٹل انفلیوچس سے ایمپیکٹی ہو جاتے ہیں یہ جو ایڈبورس اپیکٹ پڑتا ہے ان کے اوپڑڑ اس کی وجہ سے بچے ہمارے ہمارے ہاتھوں سے نگل جاتے ہیں اب یہ جو سائنس این ٹیکنالوجی کا دور میں اس میں سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ نیگیٹیب ایپیکٹ گریل کیا ہے اور بچوں کی اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوں گے وہ اپنے ویلیوز سے دیو ہوتے جا رہے ہیں وہ دین سے تو کٹی رہے ہیں لیکن اپنی تحزید سے بھی کٹ رہے ہیں اپنی صحافت سے بھی کٹ رہے ہیں اپنے گلچر سے بھی کٹ رہے ہیں تو یہ جو ویلیوز سے کٹ رہے ہیں اگر ایسے دور میں بھی والدین نے ذیبہ داری نہیں اپنائی والدین نے اپنا رول آنا نہیں کیا تو معاف کیجئے گا یہاں یدی جو نے تاہلے گولشن تو پھیل چکے بول کلستہ میں روشنہ بطلیب جو بات پانے تو صرف کٹے ہوگا کریں گے آنے والے زمانوں میں بچوں کے لیے نئی نسل کے لیے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں ابھی بھی اگر جس طرح عرشی علی کی والدین نے ایک مثال قائم کی رودہ گوشائی کے ذریعے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں ضرورت اس بات ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کی تعدیم و تربیت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے مشہور حدیث کے راوی ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہمیں یہ بتایا گیا کی حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ عذاب کا ارادہ فرماتا ہے بِعَرْضِ بِالْعَرْضِ بَا زمین کے بسنے والوں کے اوبر اہلِ زمین کے اوبر فَعِدَا سَمِعَتْسَبِي لیکن اللہ اسی وقت سنتا ہے کہ بعض بچے تعلیم السبیان الحکمہ بعض بچے حکمت کی تعلیم میں رہے ہوتے ہیں بعض بچے قرآن پاک کی تعلیم میں رہے ہوتے ہیں بعض بچے حدیث نقلی کی تعلیم میں رہے ہوتے ہیں جب اللہ یہ سن لیتا ہے فَصَرَا فَعَدِقَانُو عذاب عذاب کا ارادہ ترک فرما لیتا ہے عذاب کی بہت امپوزن حدیث ہے اور اس حدیث کو ایک بڑے مشہور راوی نے ثابت بن انسانی نے نوایت کی ہے اور انہیں کہتے ہیں کہ اللہ زمین کے بہت سارے حصوں میں عذاب کا ارادہ فرماتا ہے اور وہ کیوں فرماتا ہے جب اہل زمین کے حالات خراب ہو جاتے ہیں ان کی بدامادیوں کی وجہ سے ان کی گارستانیوں کی وجہ سے لیکن یہی وہ نونہال بچے ہیں یہی وہ معصوم بچے ہیں جن کی تعلیم و تربیت کو دیکھ کر جب یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں جب یہ حدیث نقلی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی وہ علم جس سے خیر پیدا ہوتا ہے چاہے وہ سائنس ہو یا ٹیکنالوجی ہو جب حکمت کی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ اپنا عذاب کا ارادہ در فرماتا ہے اتنی بڑی بشارت آئی ہے تو تعلیم و تربیت بچوں کی بہت ضروری ہے لیکن ان کی تعلیم و تربیت جہاں ہم ایک طرف مورن ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں سکولز میں اپنے اچھے اچھے گورنرینڈ سکولز میں بھیج رہے ہیں وہی دوسری طرف احساسِ ذمہ داری ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے ان کو اپنی جو ثقافت ہے اپنا جو گلچر ہے اپنا جو دین ہے اپنا جو تریڈیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ جو دین ہم تک آیا ہے کیا اس دین کے ویلیوز کو ہم ان کو انڈیل رہے ہیں یہ ایک لفظ ہے دنیا ہے ماں کیجئے گا ہم میں سے اکثر دنوں کے حالات مغت برے ہیں ہمارے بچے اپنے دین کے بیسک ویلیوز سے قتل ہوئے جا رہے ہیں اس لیے یہ جو دوزہ خوشائی کی تطریق ہے ہمیں یہاں سے ایک پیغام ملتا ہے میں مبارک بات دینا چاہوں گا عرشیہ علی کے واردین کو کہ انہوں نے ہمیں ایک میسج دیا ہے ایک پیغام دیا ہے ہماری سپرٹ کو بیدار دیا ہے کہ ہم بچوں کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ٹیکل کریں گے تو دین کے گائننس میں قرآن کریم کی ہدایت کی روشنی میں انہیں ٹیکل کریں گے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھمایا اُتْلُقُ الْعِلْ مِنَ الْمَحْدِ بِلَ الْلَحْدِ کہ ماں کی گود سے حضر کی آغوش تعلیم و تنبیت جاری رکھنی چاہیے ماں کی جو آغوش ہے ماں کی جو گود ہے وہ سب سے پہلی یونیورسٹی ہے the first یونیورسٹی is the lab of a mother ماں کی جو مہد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے لیکن اگر ماں خود تعلیم و تنبیت سے آراستہ نہ ہو تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کی ماں بھی دینی تعلیم و ترکے کھل اپنا پہلا اندازم کریں اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے بھی سوچیں ایسے انسٹیٹوشن کی سخت ضربت ہے جو ایک جامع اور انکروسف ایڈوکیشنل سسٹم پروائید کرسکے کمیونٹی کو انسٹیٹوشن کو ہمارے اور آپ کے علاقے میں خرشی کی بات منحاج لرننگ ان انسٹیٹوشن اسی طرح کا ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن اسٹیبلش کیا گیا ہے وہ آپ ہی کے علاقے میں شاہید باگ میں کالی روڈ پہ میں شاہید صاحب سے دخواست کروں گا کہ وہ اس کے پروگران وغیرہ دسٹیبوت کریں میں بس ایک مختصر سہنور پہ آپ سے روکسر جاؤں گا کہ یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں ان سارے حالات کو ابھی جو ہم ٹیکل کر رہے ہیں ہم بہت حد تک بے خبر ہیں بہت حسنور بہت آنے والے زمانوں میں اگر ہم نے اپنے دین کی صحیح سمجھ اپنے قرآن قرآن قریب اور حدیث گریمات کی صحیح سمجھ بچوں تک نہیں بھی تو بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ جو آنے والے حالات ہیں وہ ٹیکل کرنے بہت مشکل ہو جائے گی اس لیے میں اس اپیل کے ساتھ اس عریضے کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ رخصت ہونا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی دین تعلیم تربیت کے لیے سماجی تربیت کے لیے ان کے ایسیکل مورل سپریچول ایڈوگیشن کے لیے اور 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 پرسنیلیٹی دیویلپمنٹ کے لیے ضرور سوچئے اور اگر ابھی نہیں سوچا گے تو پھر کبھی نہیں سوچ پائیں گے وآخر تابانہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت